اسلام علیکم میں ہوں جی عبدالوکیل اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتلاوں گا میڈیکل گیس ٹیکنیشن جیسا کہ ہمارے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش اور نیپال میں اکثر جو ہے ویکنسز جاتی رہتی ہیں میڈیکل گیس ٹیکنیشن تو میڈیکل گیس ٹیکنیشن میں کون کون سی مشینریہ ہمارے پاس اور انٹرویو میں کون سی آنسر کوئیسٹن جو ہیں پوچھے جاتے ہیں اور اس کو کس طرح سے اپریٹ کیا جاتا ہے اسی کے بارے میں آج تھوڑا سا ڈسکشن کریں گے تاکہ جو نئے آنے والے انٹرویو دینے والے ہمارے حذرات ہیں وہ اس کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں آئیے ناظرین شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہمارے پاس یونٹ لگا ہوا ہے یہ والا ہے اس میں یہ دو ہمارے پاس ائر کمپریسر لگے ہوئے ہیں یہ اس کے ساتھ جو ہے ٹینکی ہے اور یہ ائر ڈرائر ہے یعنی کہ ہوا کو جو کمپریس کرتے ہیں یہ کمپریس کر کے اس میں سٹور کرتے ہیں یہ اس کو ہوا کو جو اس میں ماشرائزر ہوتا ہے نمی ہوتا ہے اس کو ڈرائی کر کے پھر آگے ہاسپیٹل میں سپلائی کیا جاتا ہے تاکہ وہاں پر جو سرجری وغیرہ میں یوز ہوتی ہے ائر وہ اس طرح سے یہاں سے جاتی ہے تو اس کا بھی اپریٹ کیسے کرتے ہیں ورکنگ پرنسپل کیا ہے آپ کو ابھی بتلا رہے ہیں یہ کمپریسر ہے یہ اس کے مین پاور ہے وہ ابھی آن ہے سلیکٹی ڈیوٹی کارڈ آن ران اپریٹنگ فیلڈ ٹو لوڈ اس میں کون کون سے یہ جو فنکشن ہے اس کے بتلا رہے ہیں خارجر کا بتا رہا ہے پریشر کتنا اس میں ہوتا ہے وہ بھی ابھی آپ کو بتلائیں گے یہ دو کمپریسر لگے ہوئے ہیں ذرا تنکی لگیا ہے یہ اس�� دقریباً ابھی جو پریشر آ رہا ہے وہ نائن پار کا ہے یہ تنکی ہے یہ جو ہے ڈرائر لگا ہوا ہے اس میں سولونائرٹ کوائل بال نہ لگے ہے آٹومیٹک اس کو یہ اس کے نیچے میں لگی ہوئی ہے ٹرین ہے یہ ارمینول بھی ہے اور آٹومیٹیک بھی ہے آپ ہوت سے بھی اس کوYo Jo備 بلہ کر سکتے ہیں جو مسچرائزر ہوتا ہے جو ہوا ہوتی ہے وہ ادھر سے رلیز ہو جاتی ہے تو یہ اس میں ڈرائر لگا ہوئے اس کی یہ ڈیوٹی موڈ ہے بجے اس میں جو یہ اس کا کنٹرول پینل ہے ڈرائر کا اور کمپریسر کا اس میں جو فنکشن ہے وہ ہے ہمارے پاس پلانڈ نارمل ہے یہ نہیں ہے ابھی یہ پلانڈ نارمل چوبرا رہا ہے اس کا جو پریشر ہے وہ کتنا ہے ہمارے پاس 9 بار ہے تو یہ اس کا جو pressure ہوتا ہے جو ادھر create ہو رہا ہے وہ 9 سے 10 تاک ہوتا ہے 9 سے جیسے ہی کام ہو جائے گا تو automatically compressor on ہو جائے گا اور جب 10 سے اوپر چلا جائے گا تو automatically compressor switch off ہو جائے گا ابھی یہ pump duty selected one ہے اور auto mode پہ دونوں چال رہے ہیں اسی طریقے سے dryer جو selected one ہے اور دونوں auto mode پہ چال رہے ہیں اس وقت یہ جو ہے ہمارے پاس اس کا medical پورے روم کا main control پینل ہے اس میں basically medical روم میں تین چیزیں ہمارے پاس ایک یہ جو آپ کو بچلایا compressed air اور dry اس کے ساتھ ہمارے پاس ہے یہ vacuum اور اس کے ساتھ والے روم میں ہمارے پاس جو ہے وہ ہے oxygen mini fold تو اس کے بارے میں بھی آپ کو اسی ویڈیو میں بتلائیں گے یہ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ آپ ہمارے پاس سب سے پہلے یہ oxygen کا بتا رہا ہے وہ normal ہے یا change slender ہے یا اس میں low pressure کا آ رہا ہے یا کون سا اس میں fault آ رہا ہے وہ ادھر plant fault ہے plant emergency ہے وہ یہ اس کا vacuum کا ہے یہ medical air کا medical air کا آپ کو بتلا دیا oxygen دوسرے روم میں وہ بھی ابھی آپ کو بتلاوں گا یہ ہے vacuum اس کے بارے میں ابھی آپ کو بتلا رہوں یہ vacuum کے لیے یہ دو موٹر لگی ہیں اور یہ vacuum pump لگے ہوئے ہیں دونوں سائیڈ میں اور نیچے میں یہ ٹنگ کی ہے یہ vacuum بیسیکلی ہوتا ہے ہوا کو اندر جیسے ہم سانس اندر لیتے ہیں اسی طرح کیسے یہ ہوا کو کھینج لیتے ہیں تو سرجریو بغیرہ میں جہاں پر کوئی bleeding ہوتی ہے تو وہ اس طرح کرتے ہیں اور وہ پورا سک کر لیتا ہے کھینج لیتے ہیں اپنے سائیڈ میں تو اس میں بھی یہ ہی ہے کہ یہ اس کا control panel ہے دونوں کا اس کا جو ہوتا ہے پریشر ہوتا ہے وہ تقریبا ہوتا ہے جی پانچ سو ساٹھ سے چھ سو ساٹھ ایم ایم ایچ جی یعنی کہ پانچ سو ساٹھ سے کم ہوگا تو بھی پمپ آن ہو جائے گا اور یہ چھ سو ساٹھ سے اوپر ہوگا تو بھی پمپ آٹومیٹکلی آن ہو جاتا ہے اس میں یہ دو ہمارے پاس لگے ہوئی ہیں موٹر ہیں یہ اس کے فلٹر ہیں یہ فلٹر چین کرنے پڑتے ہیں ابھی تو یہ کلین ہے جب جب گندے ہو جاتے ہیں تو یہ انڈی گیٹ ہو یہاں سے ہوتا ہے اور یہ فلٹر چین کرنا ہوتا تو یہ ابھی جو ہے ہمارے پر دو نمبر سلیکٹڈ ہے پمپ نمبر ٹو اور یہ آٹومیٹکلی موڈ پہ ابھی اس کو مینویل موڈ پہ کر کے چلاتا ہوں ابھی یہ آٹومیٹکلی چل جائے گا دیکھ رہا ہے یہ اس کے امپیر بتا رہا ہے کتنا کرنٹ لے رہا ہے ابھی اس کو دوبارہ آٹومیٹکلی موڈ پہ کر دی ہے تو یہ دو چیزیں ہو گئی جو میڈیکل ائر ہے یہ نیچرل ائر ہے کمپریسڈ ائر ہے ابھی آپ کو آکسیجن کے بارے میں بتلاتے ہیں